بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین موضوع گفتگو وضو کے احکام اب تک ہم نے وضو کے بارے میں کچھ گفتگو کی اور وضو کو پیکٹیکل کر کے دکھایا اب ہیں وضو کے کچھ احکام اگر کوئی بہت زیادہ شک کرتا ہو وضو کے بارے میں کہ وضو صحیح ہوا یا نہیں ہوا پانی پہنچا یا نہیں پہنچا تو اسے شک نہیں کرنا چاہیے فقط اس نے پانی پہنچانے کوشش کر لی کافی ہے لیکن قطعی مراد نہیں کہ رنگ لگا ہوا ہو اور ایسا رنگ لگا ہوا ہو کہ جو پانی نہیں پہنچنے دیرہا مثال کے در پر آئل پینٹ اور پھر کوئی یہ کہہ کہ بھئی ہم زیادہ شک نہیں کرتے تو یہاں پر تو شک نہیں ہے بلکہ یہاں پر تو یقین ہے کہ پانی نہیں پہنچا اور پانی پہنچانا پڑے گا لیکن اگر ایسے ہی شک ہوتا ہو جیسے کہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہاتھ ملتے چلے جاتے ہیں اور ان کو یقین نہیں ہو پاتا کہ پانی پہنچا یا نہیں پہنچا تو انہیں شک نہیں کرنا چاہیے اسی طریقے سے اگر کوئی وضو کر لے اور بعد میں اسے شک ہو کہ میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا تو ایسے شخص کے لیے کہا جائے گا کہ اس کا وضو صحیح ہے کیونکہ اس کو یقین ہے کہ پہلے وضو کیا تھا اور اب شک ہے کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا لیکن اگر کوئی شک کرے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں کیا تو ایسے شخص کے لیے کہا جائے گا کہ اس کو وضو دوبارہ کرنا ہے اگر کوئی نماز کے دوران یہ شک کرے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں کیا تو اسے وضو کرنا ہے لیکن اگر کوئی نماز کے درمیان یہ شک کرے کہ میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا تو وہی پہلے بارہ مسئلہ کیونکہ یہ وضو کر چکا تھا اور اب اسے شک ہو رہا ہے وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہے اگر کسی کو یہ شک ہو کہ ٹوائلٹ تمہیں گیا تھا اس کا تو یقین ہے لیکن شک یہ ہے کہ وضو سے پہلے گیا تھا وضو کے بعد گیا تھا تو اگر نماز سے پہلے سے یہ شک ہو رہا ہے تو یہ دوبارہ وضو کرے و نماز پڑے اور نماز کے دوران شک ہو رہا ہے تو یہ نماز توڑے اور نماز کو مکمل کرے اور اگر نماز کے بعد اسے یہ شک ہو رہا ہے تو بھی اس صورت میں یہ دوبارہ نماز پڑے یہ تینوں طریقے احتیاط کے مطابق ہیں اگر کوئی شخص نماز کے کافی دیر کے بعد یہ شک کرے اور اسے یہ تو یقین ہے کہ میں ٹوائلٹ گیا تھا لیکن اب شک اس چیز کا ہے شک یہ ہے کہ یہ ٹوائلٹ جو میں گیا تھا نماز کے بعد گیا تھا یا نماز سے پہلے اور وضو کے بعد گیا تھا پھر دوبارہ بیان کریں کہ نماز کے کافی دیر کے بعد یہ شک ہو کہ میں ٹوائلٹ تو گیا تھا یہ یقین ہے لیکن شک یہ ہے کہ نماز کے بعد گیا تھا یا نماز سے پہلے اور وضو کے بعد یا یہ کہ وضو سے پہلے تو کیونکہ اسے یقین ہے ٹوائلٹ جانے کا لیکن شک ہے اور نماز بھی یہ پڑھ چکا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہے یہ مزید شک نہ کرے اور مزید نماز پڑھنے کی اسے ضرورت نہیں ہے اب کچھ خاص مسائل ہیں ان افراد کے لیے کہ دن کا پیشاب یا پیخانہ خارج ہوتا رہتا ہے اب یہاں ترتیب وارد مسائل کو بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا پیشاب یا پیخانہ خارج ہوتا رہتا ہے لیکن اسے اتنی محلت ملتی ہے کہ وہ وضو بھی کر سکے اور نماز بھی پڑھ سکے تو اس پر واجب ہے کہ اس وقت وضو انجام دے اور اس وقت نماز پڑھے کہ جس وقت یہ سلسلہ رکھ چکا ہو کیونکہ جن کے بیماری ہوتی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ کس پوزیشن میں اور کب یہ سلسلہ زیادہ ہوتا ہے اور کب اور کس طرح سے یہ سلسلہ کنٹرول ہو جاتا ہے لہٰذا اگر وہ کنٹرول کر سکتے ہیں تو کنٹرول کریں بے شرط یہ کہ یہ کنٹرول کرنا ان کے لیے نقصان کا سبب نہ ہو لیکن اگر کنٹرول نہیں کر سکتے اور اتنا انہیں گیپ ملتا ہے کسی بھی وقت کے جس کے بارے میں یہ خود جانتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ جس وقت پشاب اور پخانہ ان کا رکھ جاتا ہو اس وقت وضو کریں اور اسی وقت نماز کریں اب اس جانبی توجہ رہے کہ اگر یہ رکنے کا سلسلہ اتنا ہے کہ واجب وضو ہو جائے اور واجب نماز ہو جائے تو ان پر لازم ہے کہ مستحبات وضو کو انجام نہ دیں اور نماز کے مستحبات کو انجام نہ دیں بلکہ واجب وضو کریں اور واجب نماز کریں تاکہ اس وقفے کے درمیان کہ جب ان کا پشاب اور پخانہ خارج نہیں ہو رہا ان کا وضو بھی ہو جائے اور ان کی نماز بھی ہو جائے تو یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب وقفہ مل جائے یا یہ کہ کنٹرول ہو سکتا ہو اب اگلی صورتحال پر ڈسکشن کرتے ہیں کہ کوئی اگر پشاب اور پیخانے کے سلسلے کو روک ہی نہ سکتا ہو اور ہر کچھ دیر کے بعد پشاب یا پیخانہ خارج ہو جاتا ہو تو ایسے افراد کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ وضو کریں اب پہلے مرحلے میں بیان ہو رہا ہے کہ جن کے پشاب کے قتلے جاری ہوتے ہیں ہر وقت تو یہ وضو کریں اور نماز سے پہلے اور وضو سے پہلے اپنے جسم کو پاک کریں کسی قسم کا پیر یا کپڑا لگائیں وضو کریں اور وضو کے بعد ایک عدد نماز پڑھیں اور اسی طرح سے پھر دوبارہ وضو کریں اور دوسری نماز پڑھیں لیکن یہ اس وقت حکم ہے کہ جب وضو کرنا ممکن ہو لیکن فرض کریں کہ سردی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے دوسرا وضو کرنا بہت مشکل ہے تو پھر یہ ضروری نہیں ہوگا لیکن اگر ہو جاتا ہے وضو چاہے مشکل ہی ہو تھوڑی بہت تو انہیں وضو کرنا ہوگا نماز پڑھنی ہوگی لیکن اگر کسی کا پیخانہ خارج ہو رہا ہے تو ان پر لازم ہے کہ پہلے وضو کریں اور اگر دوران نماز ممکن ہے ان کے لئے وضو کرنا تو دوران نماز بھی ان کو وضو کرنا ہوگا اب ممکن کے معنی کیا ہے کہ واجب واجب وضو کریں واجب وضو کتنا ہے کہ جو ہم نے وضو کی کلاس سے پہلے بیان کیا کہ اس طرح سے چہرہ دھویا دونوں ہاتھ دھوئے سر کا مسا کیا پاؤں کا مسا کیا دوران نماز اپنے سامنے ایک ٹب رکھ لیا اور ایک لوٹا رکھ لیا یہ اس شخص پر لازم ہے کہ جو ان کاموں کو انجام دے سکے اب ممکن ہے کوئی کہہ کہ یہ تو ہمارے لئے بہت مشکل ہے کیونکہ ہم تو ہل بھی نہیں سکتے تو کہا جائے کہ اگر آپ ہل نہیں سکتے اگر کوئی وضو نہیں کرا سکتا تو پھر آپ پر یہ واجب بھی نہیں ہے کیونکہ یہ واجب ہے ان افراد کے لئے کہ جو دوران نماز اس کام کو انجام دے سکتے ہوں اب یہ چاہم نے موضوع بیان کیا کہ دوران نماز وضو کر لیں یا ان افراد کے لئے جن کا ایک دفعہ نماز کے دوران بھی پیخانہ خارج ہو گیا یا دو دفعہ ہو گیا لیکن اگر کسی کا پیخانہ مستقل خارج ہو رہا ہے ہر رکوع و سجود کے بعد خارج ہو جاتا ہے تو ایسے افراد کے لئے ایک ہی وضو کافی ہے کہ وہ نماز سے پہلے وضو کر لیں اور یہی حکم ہے ان افراد کے لئے جن کی ہوا خارج ہوتی ہے یعنی میدے کی ہوا یعنی ریا خارج ہوتی ہے ان کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر مسلسل خارج ہوتی رہتی ہے تو پھر ان پر ایک ہی وضو لازم ہے لیکن اگر ایک وضو کر لیا نماز مصروف ہو گئے اور ان کے لئے ممکن ہے کہ ایک دفعہ اور اگر ریا خارج ہو گئی اور نماز نہیں ہو سکی مکمل تو یہ دوران وضو سکتے ہیں تو یہ وضو کریں گے کر سکنے سے کیا مراد ہے کہ ایک لوٹا اوٹ اپ رکھنا ہوگا اور جو مسئل مسائل ہم نے بیان کیے کہ جو واجب وضو ہوتا ہے اس طرح سے اگر انجام دے سکتے ہیں ایک دفعہ یا دو دفعہ تو یہ دوران نماز انجام دیں گے لیکن اگر ہر دفعہ اٹھتے بیٹھتے میں ان کی ریا خارج ہوتی ہے تو اتنی دفعہ وضو کرنا نماز کے درمیان کیونکہ بہت ہی مشکل کام ہے تو ان پر لازم ہے کہ فقط ایک ہی دفعہ شروع میں وضو کر لیں اور ایک نماز کو انجام دیں اسی طریقے سے اگر کسی کو مسلسل پشاب آتا رہتا ہو یا مسلسل پیخانہ خارج ہوتا رہتا ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ ایک ہی وضو سے دونوں نمازیں پڑھ لیں اب اس جانب توجہ رہے کہ یہ حکم ہے اس صورت میں پشاب اور پیخانے کے خارج ہونے کا کہ جب وہ بغیر اختیار کے خارج ہو رہا ہو لیکن فرض کریں کہ ایک شخص نے وضو کیا زہر کی نماز پڑھی اس دوران کچھ کچھ پشاب خارج ہو رہا تھا کچھ کچھ پیخانہ خارج ہو رہا تھا زہر کی نماز کے بعد یہ خود قصدن ٹوائلٹ گیا اور وہاں جا کے اس نے پیشاب کیا یا پیخانہ کیا تو اس شخص کے لیے اب دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ جو اجازت تھی اس صورت میں تھی کہ جب بغیر اس کے اختیار کے پشاب یا پیخانہ خارج ہو رہا ہو اور اسی طرح سے توجہ رہے کہ یہ جو حکم بیان ہوا کہ ہر نماز کے لیے اور یہ اس کے لیے حکم ہے ہر نماز کے لیے کہ جو ایک یا دو دفعہ پشاب یا تین دفعہ پشاب خارج ہو جاتا ہو لیکن اگر مسلسل پشاب کے قطرے خارج ہو رہے ہیں یا مسلسل پیخانہ خارج ہو رہا ہے تو ایک وضو کافی یہ دو نمازوں کے لیے اب سوال کی پیدا ہوتا ہے کیا سجدہ سحف کے لیے وضو ضروری ہے تو کہا جائے گا کہ ایسے افراد کے لیے سجدہ سحف کے لیے یا تشہد یا سلام کے لیے وضو ضروری نہیں ہے کیونکہ ہم نے وضو کے چپٹر میں اس موضوع کو رسکس کیا کہ وضو کنگن چیزوں کے لیے ضروری ہے ان میں سے ایک چیز بھولے ہوئے تشہد یا سلام کے لیے ضروری ہے لیکن ایسے افراد کے لیے اور انہیں دو نمازیں پڑھ لیں تو کیا ان بھولے ہوئے سجدے یا بھولے ہوئے تشہد کے لیے یہ دوبارہ وضو کریں گے تو کہا جائے گا نہیں وہی ایک پہلا وضو کافی ہے ایسے افراد کے جن کا پشاب اور پخانہ خارج ہوتا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ ہر نماز سے پہلے اپنے جسم کے اس حصے کو پاک کریں گے البتہ نجاست سے بچنے کے لیے جو آج کے جدید دور میں چیز استعمال کی جا سکتی ہے اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے تو پیمپر استعمال کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے کوئی کپڑا استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کپڑے سے نجاست باہر نہ نکلے تو پھر ایک پلاسٹک بھی استعمال کی جا سکتی ہے کپڑے پر پلاسٹک رکھی جائے اور اس کو باندھ لیا جائے تاکہ پشاب کے قطرے یا پیخانہ کپڑے سے باہر کی جانب خارج نہ ہو اور ہمارا لباس نجس نہ ہو اگر کسی کو اس قسم کی بیماری تھی اور بعد میں یہ بیماری صحیح ہو گئی تو اس نے جتنی نمازیں پڑی ہیں وہ سب نمازیں اس کی صحیح ہیں انہیں قضا کرنے کی یعنی دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پر اس جانب توجہ دلائی جائے کہ ہم سب اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کریں انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ ہم اپنے پشاب یا پیخانے کو روک سکتے ہیں ہمیں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اگر کوئی اپنے پشاب یا پیخانے کو نہ روک سکتا ہو اور مسجد یا امام بارگاہ کسی جگہ اس کا پشاب یا پیخانہ خارج ہو جائے تو اس کو ملامت نہ کریں اس کی توہین نہ کریں کیونکہ اس نے کام جانبوج کے نہیں کیا بلکہ اپنی اس نعمت پر کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کریں اور اس شخص کے لئے دعا کریں کہ وہ اس بیماری سے نجات حاصل کرے اور پھر توجہ دلائیں کہ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی جانب ہم توجہ نہیں دیتے انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اس طرح سے پشاب اور پیخانے کو روکنا احکام بیت الخلاہ میں بھی ہم نے جانی توجہ دلائی تھی کہ مذہب حقہ احل بیت علیہ السلام میں ٹوائلٹ کیلئے بھی دعائیں ہیں اور یہ تصور کے ٹوائلٹ میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر نہیں کیا جا سکتا یہ بالکل غلط تصور ہے ہاں اگر اس ذکر کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی کا مزاخ بنایا جا رہا ہو تو یہ حرام ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کو یاد کرنا اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرنا حتی شکر ادا کرنا نجاست کے خارج ہونے پر اور شکر ادا کرنا حتی جب ہم نجاست کو روکنے پر قادر ہوں تو یہ ایک بہترین عمل ہے آخر میں دو اہم مسائل کی جانے توجہ دلائی جائے کہ جن کا ذکر پہلے ہم نہیں کر پائے ان میں سے پہلا مسئلہ یہ کہ جب کہا جاتا ہے کہ چہرے کو دھونا ہے بالوں کے اگنے کی جگہ سے تو ممکن ہے کچھ لوگ سوال کریں کہ جن کے بال نہ ہوں سر پر تو وہ کیا کریں تو جواب یہ ہے کہ جہاں تک عام پبلک جس حصے کو چہرہ کہتی ہے اور چہرے کی ابتداء کہتی ہے وہاں سے چہرے کو دھونا ہے اسی طرح سے اگر کسی کے بال کافی نیچے تک ہوں تو پھر چہرہ کہاں تک دھونا ہے تو کہا جائے گا جس حصے کو عام پبلک چہرے کی ابتداء کہتی ہو چاہے بے شک بال یہاں ہیں اگر یہاں تک پیشانی ہے ہماری اور کسی بیماری کی وجہ سے یہاں پر بال آ گئے ہیں تو پھر اس حصے کو بھی دھونا ہوگا پس دار و مدار ہے چہرے کا یا چہرے کی ابتداء کا کہ جسے عام پبلک کہہ ہے کہ چہرہ کہاں سے لہذا کسی کے بال نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ سر کے اوپر سے ہاتھ پھیرنا ہے بلکہ اتنی حصے کو دھونا ہوگا دوسرا موضوع کے جس کے جانب ہم نے مختصر توجہ دلائی تھی کہ جب سر کا مسہ کیا جائے تو اس وقت ہاتھ یہاں تک نہ آئے یا بلفاظ دیگر ہاتھ کی تری چہرے کی تری سے نہ ٹک رائے پس مسہ کرنا ہے سر کے اوپر والے حصے پہ یہ سر کا مسہ ہو گیا اب اگر یہ ہاتھ یہاں تک آ گیا تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے یہ تو ہم نے پہلے بتایا کہ ایسا نہیں کرنا ہے لیکن اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہے لیکن اگر ایسا ہو جائے تو پھر مسہ کرتے وقت اس حصے کو کہ جو چہرے کی تری سے لگا ہے اسے پاؤں سے ٹچ نہیں کرنا ہے تو فرس کریں کہ یہ پاؤں ہیں اور یہ حصہ ہمارا چہرے سے ٹکرا گیا تھا اور اب یہاں پر چہرے کی تری یعنی چہرے کا پانی آ گیا ہے تو پاؤں پہ مسہ کرتے وقت اس طریقے سے اگر مسہ کریں گے تو وہ زباطل ہو جائے گا بلکہ ایسی صورت میں اس حصے کو کہ جس میں چہرے کی تری آ گئی ہے اسے اس طرح سے الگ رکھیں اور اس طریقے سے پاؤں کا مسہ کر لیں تو پھر وضوح صحیح ہوگا اے خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور عطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین